اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24x7 میں ہوں مریم چودری آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آسیا بی پی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر تین روز تک ملک بر میں احتجاج کیا گیا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے لیکن اس میں غریب لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ نئی آنے والی حکومت کے بارے میں لوگ منفی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیا کے قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہے اس بارے میں رائے لیتے ہیں ماری اسلامباز سٹوڈیو سے ناصر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم ناصر صاحب و علیکم اسلام ناصر صاحب جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نئی آنے والی حکومت کے بارے میں لوگ منفی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جی مریم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کھانے پینے والی اشیا اور ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن ہوا کیوں ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ نہ جاننا چاہتے ہیں نہ ان کو پتا ہے اصل وجہ کیا ہے اگر پتا بھی ہے ان کی عادت بن گئی ہے کہ ہم نے جو بھی حکومت آئے گی ہم نے اس کو برا کہنا ہے جیسا کہ دس سال ہو گئے ہیں پیپس پارٹی اور نون لیگ کی حکومت آئی تھی انہوں نے باہر سے بے تھاشا کرزا لیا ان کاموں میں انہوں نے لگایا جہاں سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور زیادہ تر پیسہ کرپشن کی نظر ہو گیا اور دوسرا یہ کہ تھوڑا ٹائم ہوا ہے اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے لیکن اس کو دو سال لگیں گے حالات کو بہتر کرنے میں کیونکہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دس پندرہ دن میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے خزانہ خالی ہے اس لیے وزیر اعظم عمران خان مختلف موالک کے دورے کر رہے ہیں تاکہ وہ موالک ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں اور ہمارے ملک کے لوگوں کو کچھ رلیف ملیں میڈیا چینلز بند ہو رہے ہیں صحافی اور ٹیکنیکل لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے تو ناسخہ صاحب آپ تو کافی عرصے سے میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ اس قرارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی چینلز کیوں بند ہو رہے ہیں مریم کچھ ٹی وی چینلز بند ہو رہے ہیں اور مزید چینلز بند ہونے کا امکان بھی ہے اور ان چینلز کے بند ہونے کی وجہ سے بہت سارے ٹیکنیکل لوگ اور صحافی طبقہ بے روزگار ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹھارہ سال پہلے جب سٹلائٹ پرائیویٹ چینلز کا آغاز ہوا تو تب ان چینلز کو بہت سارے کمرشل ملنا شروع ہو گئے اس کی وجہ سے ان کی سٹارٹنگ تھی وہ بہت اندہ رہی لیکن گزرتے وقت کے ساتھ چینلز بھی بڑھتے گئے جس کا نیوز پیپر تھا اس نے اپنا چینل بنا لیا اس طرح ٹی وی چینلز کی برمار ہو گئی مریم پھر ایسا ہوا کہ ان چینلز میں نمبر ون کی دوڑ شروع ہو گئی جب ایسا ہوا تو پیپرز پارٹی اور نون لی کی گورنمنٹ نے جب ان چینلز کی ریٹنگ کو دیکھا کہ کون سی چینلز کی ریٹنگ اچھی ہے ان کو اربوں روپے کے کمرشل دے کر ان چینلز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا اس طرح قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پنچایا اب مجودہ حکومت نے ان چینلز کو استحارات دینا بند کر دیئے تو چینلز مالکان نے گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے لوگوں کو چینلز سے نکالنا شروع کر دیا ہے بہت شکریہ یہ تھے اسلام آباس ٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ناصر خان صاحب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف چین کے شہر بیجنگ میں مسافر خاتون اور ڈرائیور کے درمیان چلتی گاڑی میں جھگڑے کی وجہ سے بس بے کابو ہو کر دریا میں جا گری جس کی وجہ سے پندرہ مسافر ہلاک ہو گئے بھارتی ادھاکارہ سنی لیون کے ماضی کو کون نہیں جانتا ان کو فلم ہندو رانی کا کردار نبانہ مہنگا پڑ گیا ادھاکارہ سنی لیون کی تامل فلم کی ریلیز خطرے میں پڑ گئی بھارتی ہندو جماعت کی دھمکی نیوز 24x7 سے آر تک کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے مزید خبروں کے ساتھ اللہ نکبان نیوز 24x7 چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں نیوز 24x7 اندر کی خبر